جب میں آپ کو مائکروسوٹ پور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ویو مینیو کے بارے میں بتاؤں گا جب میں ویو مینیو پر کلک کرتا ہوں تو اس مینیو کے متعلق تمام کمانڈز یہاں پر کوک ایکسس ٹھولبار ایریا میں گسپلی ہو جاتے ہیں پہلے میں آپ کو نورمل ویو کے بارے میں بتاتا ہوں نورمل ویو مائکروسوٹ پور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ڈیفالٹ اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ویو ہے جب ہم نورمل ویو پر کلک کرتے ہیں تو ہم ایک مائکروسوٹ پور پوائنٹ پریزنٹیشن کریئٹ کر سکتے ہیں اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی فائن ٹیوننگ کر سکتے ہیں اس ویو کے تحت یہاں پر مجھے سلائیڈ یا آٹلائن پین پروائیڈ کیا جاتا ہے یہاں سے میں کوئی بھی سلائیڈ سلیکٹ کر سکتا ہوں اور پھر جس سلائیڈ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کی ویو مجھے یہاں پر سلائیڈ ایریا میں ڈسپلی ہو جاتی ہے اور پھر میں یہاں سے اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں اس میں نئے کنٹنٹ انسٹ کر سکتا ہوں موجودہ کنٹنٹس پر مختلف طرح کے فارمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹنٹس کو میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اور اس کی کاپی بھی لے سکتا ہوں کیونکہ نورمل ویو ایک ایسی ویو ہے جس میں مجھے مائکروسوٹ پاورپوائنٹ کے تمام بنیادی کمانڈز فراہم کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری ویو ہے وہ ہے آؤٹلائن ویو جب میں آؤٹلائن ویو پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاورپوائنٹ پریزنٹیشن کے تمام ٹیکسٹ کنٹنٹ ایک ہرارکیکل سٹرکچر میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں سلائیڈ نمبر ون پر یہاں پر مجھے بلینگ دکھا رہا ہے کیونکہ سلائیڈ نمبر ون پر میرا کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے یہ بیسیکلی یہ ٹیکسٹ سمارٹ اٹ کی صورت میں ہے ٹیک ہے تو سمارٹ اٹ یہ ڈسپلی نہیں کرتا صرف ٹیکسٹ کنٹنٹ ڈسپلی کرتا ہے اور ٹیکسٹ کنٹنٹ بھی وہ جو ہم نے ایک فارمیٹ کے طیعت انسٹ کیے ہو اگر ہم ایک ٹیکسٹ باکس انسٹ کرتے ہیں تو ٹیکسٹ باکس بھی یہاں پر ڈسپلی نہیں ہوتا ٹیک ہے اسی طرح میں اگر سلائیڈ نمبر 2 کو دیکھوں تو اس میں یہ دیکھئے اگرچہ میرے پاس اس سلائیڈ پر دو سمارٹ اٹ ہے لیکن وہ یہاں پر ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ٹیکسٹ کنٹنٹ نہیں ہے اسی طرح سلائیڈ نمبر 3 پر بھی کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ایک سمارٹ اٹ ہے اور یہ ایک ٹیکسٹ باکس ہے یعنی یہ کنٹینٹ ایک پراپر فارمیٹ کے تحت انسٹ نہیں ہوئے ہیں اس لیے یہ کنٹینٹس یہاں پر ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے اسی طرح اگر میں سلائیڈ نمبر فور کو دیکھوں تو یہ بیسیکلی ایک ٹائٹل اور کنٹینٹ سلائنڈ ہے تو ٹائٹل تو میں نے انسٹ کیا ہے لیکن کنٹینٹ میں میرا کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے بلکہ ایک چارٹ ہے اس لیے مجھے ہیڈنگ کے ٹیکسٹ کے جو کنٹینٹ ہے یہاں پر ڈسپلی ہو رہا ہے دونوں جو کنٹینٹ انسٹ کیے ہیں وہ ایک پراپر فارمیٹ کے تحت انسٹ کیے ہیں اور یہ ٹیکسٹ کنٹینٹ ہے اس لیے یہاں پر ڈسپلی ہو رہا ہے فور اگزامپل یہ میرا مینہ ہیڈنگ ہے یہ سب ہیڈنگ ہے اور یہ پھر اس سب ہیڈنگ کے تحت ٹیکسٹ ہے تو یہاں سے میں اس ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتا ہوں اس پر مختلف طرح کے فارمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں فور اگر میں ایران کو سلیکٹ کروں اور فور اگزامپل میں یہاں پہ بنگلہ دیش لکھنا چاہوں ٹیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں یعنی پھر میں یہاں سے اپنے کنٹینٹس کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں اس پر مختلف طرح کی فارمیٹ بھی اپلائی کر سکتا ہوں اور اس کی الائنمنٹ اور سائزنگ وغیرہ بھی کر سکتا ہوں ٹیک ہے اب سلائٹ نمبر سکس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی بسیکلی ایک ٹیکسٹ کنٹینٹ نہیں ہے بلکہ یہ سمارٹ آٹ ہیرارکی لیا اوٹ ہے اس لیے وہ بھی یہاں پر ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے تو اسی طرح باقی سلائٹ کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں پر ہم نے ٹیکسٹ کنٹینٹ انسٹ کی ہے وہ یہاں پر ایک ہیرارکیکل سٹرکچر میں ڈسپلی ہو رہے ہیں ٹیک ہے اب ہم سلائٹ سوٹر ویو کو دیکھتے ہیں سلائٹ سوٹر ویو ایک ایسی ویو ہے جس میں مجھے میرے پورٹ پوائنٹ پریزنٹیشن کے تمام سلائٹ کی ایک منیچر ویو فراہم کی جاتی ہے اور یہ ویو بیسیکلی جب آپ سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ سپلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے بیسٹ ہے فار ایکزامپل جب میں نے سلائٹ سوٹر ویو پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میرے سلائٹ کس طرح ڈسپلی ہو رہے ہیں یہاں سے فار ایکزامپل میں سلائٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں اس پر میں کوئی سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں ٹرانزیشن منیو پر کلک کروں گا اور یہاں سے پھر میں مختلف طرح کے سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ سپلائی کر سکتا ہوں اس کے بعد میں سلائٹ نمبر 2 کو فار ایکزامپل سلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر میں ایک اور سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ ایٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں سلائٹ نمبر 3 کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اسی طرح ایک ایک سلائٹ کو میں سیلیکٹ کر کے یہاں پر سلائٹ ٹرانزیشن ایف ایک سپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم ایک اور ویو کو دیکھتے ہیں جس کو ہم ریڈنگ ویو کہتے ہیں ریڈنگ ویو ایک ایسی ویو ہے جس میں آپ کا پاور پاونٹ پریزنٹیشن فل سکرین میں ڈسپلی ہوتا ہے اور اس میں آپ کا پاور پاونٹ پریزنٹیشن پلی ہوتا ہے آپ اس میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹائمنگ میں نے اس کے لیے سٹ کی ہے اس ٹائمنگ کے مطابق یہ ڈسپلی ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں ماؤس کلک کرتا ہوں یا یہ رکی پریس کرتا ہوں تو یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن فل سکرین میں ڈسپلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اب میں آپ کو سلائیڈ ماسٹر ویو کے بارے میں بتا رہا ہوں سلائیڈ ماسٹر ویو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویو کے تحت ہم مختلف اقسام کے سلائیڈز کے لیے ماسٹر سلائیڈز کی سٹنگ کرتے ہیں اور ان سٹنگز میں ہم یہ سٹ کرتے ہیں کہ ان سلائیڈ کا ٹائٹل کیا ہوگا اس میں ٹیکسٹ کون سا ہونا چاہیے اور اس ٹیکسٹ پر کون کون سے فارمیٹس اپلائی ہونی چاہیے تو ماسٹر سلائیڈز کی سٹنگ کے بعد پھر جب ہم ان اقسام کے سلائیڈز انسٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ان سٹنگ کے مطابق ہوتے ہیں جو ہم نے ماسٹر سلائٹ کے طرف سیٹ کیا ہوتے ہیں تو چلیے اس کو کر کے دیکھتے ہیں فور اگزامپل اگر میں سلائٹ ماسٹر کی ویو پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر مختلف اقسام کے سلائٹس ڈسپلی ہو رہا ہے فور اگزامپل یہ میرا ٹائٹل سلائٹ ہے تو اس سلائٹ کی میں جس طرح سٹنگ کروں گا اور پھر میں اس کے بعد ٹائٹل سلائٹ انسٹ کروں گا تو اسی سٹنگ کے مطابق وہ ٹائٹل سلائٹ انسٹ ہوگا اسی طرح یہ میرا ٹائٹل ان کنٹینٹ سلائٹ ہے میں اس سلائٹ کی جس طرح سٹنگ کروں گا اور پھر بعد میں میں اگر کوئی ٹائٹل ان کنٹینٹ سلائٹ انسٹ کروں گا تو وہ اسی سٹنگ کے مطابق ہوگا تو چلیے میں صرف ایک سلائٹ کی قسم کیلئے ایک ماسٹر سلائٹ کی سٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ سلائٹ ہے ٹو کنٹینٹ سلائٹ اس ٹو کنٹینٹ سلائٹ کا ٹائٹل میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں suppose ٹائپ کرتا ہوں two contents ٹھیک ہے میں اس text کو select کرتا ہوں اور اس پر مختلف طرح کے format سپ لائی کرتا ہوں suppose میں اس کا font size 40 رکھتا ہوں font style میں rock will apply کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح میں اس کو bold بھی رکھتا ہوں اس کو underline بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے suppose یہ میرا first content ہے تو میں یہاں پہ first content type کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چونکہ میرا sub heading ہے تو میں اس کو select کر کے اس پر بھی ایک font size apply کرتا ہوں اور وہ ہے 28 ٹھیک ہے میں اس پر بھی Rockwell کا font style apply کرتا ہوں میں اس کو bold بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح میں یہاں پہ select کرتا ہوں second content ٹھیک ہے میں اس کو بھی select کرتا ہوں اور اس پر بھی کچھ format apply کرتا ہوں suppose میں اس کا font size 28 رکھتا ہوں اس کو bold بھی رکھتا ہوں اور اس کا بھی font style Rockwell رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ select ہو گیا یہ میری master slide کی setting ہو گئی میں اس کا background color بھی change کر سکتا ہوں اور اس پر اور بھی مختلف طرح کے format supply کر سکتا ہوں یہاں میں ایک footer بھی add کرتا ہوں ٹھیک ہے for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں this is the two content slide یہ میرے two content slide کے لیے master slide کی setting ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ view menu پہ جاتا ہوں normal view پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے suppose اب میں یہاں پر ایک two content slide insert کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ new slide کے command پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ two content slide کا format select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ slide insert ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو setting کی ہے وہ یہاں پہ display ہو رہی ہے یعنی یہاں پہ میں نے two content type کیا تھا راکویل format میں تھا اس کا font size 40 تھا تو یہ دیکھیں 40 راکویل بولڈ انڈر لائن وغیرہ اور یہ دیکھیں first content second content تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ مختلف اقسام کے slide کے لیے master slides کی sitting کرتے ہیں اور پھر بعد میں آپ new slide سے اسی قسم کے slide کو insert کرتے ہیں تو پھر آپ کے اس slide پر وہی formats apply ہوں گے جو آپ نے master slides کے تحت sit کیے تھے اب میں دوبارہ view menu پر click کرتا ہوں اور آپ کو handout master کے command کے بارے میں بتاتا ہوں handout دراصل microsoft powerpoint presentation کے ہارٹ copy کو کہتے ہیں یعنی handout microsoft powerpoint presentation کی print out ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب میں handout master کے command پر click کرتا ہوں تو اس command کے متعلق جتنی بھی اور command سے وہ یہاں پر quick access toolbar area میں display ہو جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں two slides per page print out کیلئے بھی setting کر سکتا ہوں three slides per page print out کیلئے بھی میں setting کر سکتا ہوں اسی طرح میں four slides بھی رکھ سکتا ہوں six slides بھی رکھ سکتا ہوں per page اور nine slides بھی رکھ سکتا ہوں اسی طرح میں صرف اگر outline print کرنا چاہو تو پھر میں slide outline پر click کر کے اس کی setting کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہ four pages per page print out کا layout select کرتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے یہ slides کس format میں ایک page پر print ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے slide number one two three and four پھر top پر header کی setting ہے جبکہ bottom میں یہ footer کی setting ہے اسی طرح یہاں پر date کی setting ہے اور بالکل bottom میں یہاں پر ہم page number insert کر سکتے ہیں میں اس کو ذرا zoom کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ header یہ date ٹھیک ہے میں scrolled on کرتا ہوں یہ footer اور یہاں پر ہم page number insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی orientation بھی change کر سکتا ہوں by default یہ portrait orientation ہے لیکن اگر میں landscape رکھنا چاہو تو میں یہاں پر click کروں گا اور یہاں سے میں جب landscape select کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں orientation change ہو گئی ہے اسی طرح میں slide کا size بھی change کر سکتا ہوں اور اس کی لیے میں slide size کے command پر click کروں گا اگر میں standard size select کرتا ہوں تو پھر میں slide کا size for ratio 3 ہوگا یعنی اگر اس کی width 4 points ہے تو پھر اس کی height 3 points ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر win screen رکھتا ہوں تو یہ 16 ratio 9 ہے یعنی اسی صورت میں پھر میری جو print out ہے وہ paper پر اس کی جو width ہے وہ 16 point ہوگی اور اس کی جو height ہے وہ 9 point ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو آپ custom بھی رکھ سکتے اس کی لیے میں page setup کی command پر click کروں گا اور بلکہ جتنی بھی یہاں پر option ہے تو ان کے بارے میں میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں آپ ان کو apply کر کے دیکھ لیں اور پھر ok کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں یہ header display ہو رہا ہے ابھی اگر میں چاہو کہ یہ display نہ ہو یعنی مجھے header کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پر click کروں گا ابھی header disappear ہو گیا ہے میں دوبارہ اس پر click کرتا ہوں دوبارہ یہ appear ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ہر page کیلئے header بھی insert کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ bottom میں یہ footer ہے اگر میں چاہو کہ یہ footer disappear ہو یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو uncheck کروں گا ٹھیک ہے ابھی footer غیب ہو گیا ہے اگر میں چاہو کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے تو بارہ میں اس کو چک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ دوبارہ آ گیا ہے اسی طرح اگر مجھے اس date کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس date کے check box کو uncheck کروں گا اور اسی طرح بوٹم میں اگر مجھے پیج نمبر کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو انچے کر کے بھی ختم کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے ہینڈ آؤٹ کی ماسٹر سلائٹ کی سیٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں پرنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں فائل مینیو پہ کلک کروں گا پرنٹ کا کمانڈ سیلکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے چونکہ فور سلائٹ کے ہینڈ آؤٹ کیلئے سیٹنگ کی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کلک کر کے ہینڈ آؤٹ سپور سلائٹ پر پیج کا آپشن سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سلائٹ اس فورمیٹ میں پرینٹ ہوں گے یہاں پر ہیڈر ہوگا اور یہاں پر یہ ڈیٹ ہوگا اور یہاں پر دیکھئے پیج نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اور فوٹر کے لیے میں نے کچھوں کے کوئی ٹیکسٹ انسٹ نہیں کیا ہے اس لیے اس کو یہ بلینگ دیکھا رہا ہے تو ہینڈ آؤٹ ماسٹر کے کمانڈ کا کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ہینڈ آؤٹ یعنی پرینٹ آؤٹ کیلئے مناسب سٹنگ کرے پہلے سے ہی اب میں اس سلائٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے سلائٹ کی ضرورت نہیں ہے اب میں سلائٹ نمبر ون پہ کلک کرتا ہوں تاکہ یہ اکٹیویٹ ہو جائے پھر میں ویو مینیو پر دوبارہ کلک کرتا ہوں اور اب میں آپ کو نوٹس پیج کے کمانڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں نوٹس پیج کا کمانڈ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مایکروسوپ پاورپوائنٹ پریزنٹیشن کے مختلف کنٹنٹس کیلئے مختلف طرح کی ایڈیشنل نوٹس ایٹ کرے تاکہ ان سلائٹس کو پریزنٹ کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو تو اس کیلئے میں نوٹس پیج کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں جب میں اس کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہر پیج پر ایک سلائٹ ڈسپلے ہوگا اور اس سلائٹ کی نیچے ایڈیشنل نوٹس ایٹ کرنے کے لیے ایک سپیس فراہم کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کوئی بھی ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل اس کیلئے میں لکھتا ہوں کہ this is the the title سلائٹ ٹھیک ہے یہ نوٹ میں نے ایٹ کیا اب میں روکی پریس کرتا ہوں تاکہ میں مو کروں ٹورز the next سلائٹ ٹھیک ہے اب یہ سلائٹ نمبر ٹو ہے اور یہ میرا سیکوینس سلائٹ ہے تو فور اگزامپل اس سلائٹ کے لیے میں ایڈیشنل نوٹ ایٹ کرتا ہوں کہ this is the sequence سلائٹ sequence سلائٹ put forth the sequence of presentation ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس سلائٹ کے لیے میں نے یہ ایڈیشنل نوٹ ایٹ کیا اب میں دوبارہ روکی پریس کرتا ہوں تو میں سلائٹ نمبر تین پر مو کروں گا اب اس کیلئے بھی میں یہاں پر کوئی ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہر سلائٹ کیلئے میں ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں پھر میں دوبارہ normal view پر کلک کرتا ہوں اب میں اگر powerpoint presentation کی print out اپنے notes کے ساتھ لینا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں file menu پر کلک کروں گا print کا command select کروں گا اور یہاں layout کے option option پر کلک کر کے میں notes کا option select کروں گا تو اب آپ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے اب پر page one slide print ہوگا اور اس slide کی نیچے اس کا additional note بھی display ہوگا یہ slide number one ہے اب میں slide number two پہ یہاں سے move کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ sequence slide ہے اور sequence slide کے ساتھ ہم نے جو additional note 8 کیا تھا تو وہ بھی یہاں پر display ہو رہا ہے اب اگر میں print لیتا ہوں تو پھر print out کے ہر slide کے نیچے اس کا additional note بھی display ہوگا تو اس طرح مجھے اپنے power point presentation دینے میں زیادہ آسانی رہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو escape کرتا ہوں اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ruler کا command ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو uncheck کرتا ہوں تو یہ ruler disappear ہو جائے گا دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ disappear ہو رہا ہے اگر میں چاہو کہ نہیں دوبارہ یہ آئے تو میں دوبارہ rural کو check کروں گا اسی طرح میں اگر guides 8 کرنا چاہو تو وہ بھی میں 8 کر سکتا ہوں for example میں اس کو check کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ guides ہے اور یہ guides basically آپ کو اپنا data place کرنے میں facilitate کرتا ہے میں ان guides کو disappear کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر zoom کے command پہ click کرتا ہوں تو یہ zoom کی related مجھے مختلف option دیے جا رہا ہے by default اس میں fit to window کا option select ہوتا ہے اگر میں four hundred کا option select کرتا ہوں تو اب میرے اس power point presentation کی zoom four times زیادہ ہوگی ٹھیک ہے میں نے اس کو select کیا میں اس کو okay کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ four time اس کا zoom زیادہ ہو گیا ہے میں دوبارہ zoom کے command پہ click کرتا ہوں اگر میں اس کو hundred percent رکھتا ہوں اور اس کو okay کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہ hundred percent ہو گیا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ fit والا option ہی select رکھیں ادروائز آپ یہاں سے اپنی پسند کا کوئی بھی percentage رکھ سکتے ہیں میں اس کو okay کرتا ہوں تو یہ fit to window ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اگر یہاں پہ اس پہ click کرتا ہوں تو یہ fit to window کا command بھی ایک بہتر option ہے اور اس کو بھی select کر کے میں اپنی powerpoint presentation کی zooming بہتر رکھ سکتا ہوں تو امید ای ڈی ار viewer کہ آپ microsoft powerpoint presentation کے view menu کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned چونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے powerpoint presentation کے handout یعنی print out حاصل کرنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا thank you very much